ناظرین اس وقت ہم ایچ ایٹ اسلامباد کے قبرستان میں موجود ہیں اور وہ یہ تاریخی قبرستان ہے جہاں پہ بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں قدرت اللہ شہاب جیسے لوگ یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بڑے بڑے سیکٹری جرنیل یہاں پہ مدفن ہیں اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ جو ڈائریکٹر ہیں سی ڈی اے کے جو پورے قبرستان کی دیکھ بال کرتے ہیں وہ موجود ہیں جناب رزاق صاحب بڑے ہی دیندار آدمی ہیں ہم ان سے اس قبرستان کے حوالے سے یہ یہاں پہ کیا محسوس کرتے ہیں اور ان کا جو دینی جس بات ہے اس حوالے سے بات کریں گے تو جناب رزاق صاحب سترہ سال آپ کو یہاں پہ ہو گئے تو کیا آپ نے یہاں پہ محسوس کیا آپ کے یہاں پہ جو صبح آتے ہیں تو کس طرح کیسے آتے ہیں تو کیسے دن گزارتے ہیں آپ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی سر بات یہ ہے کہ سترہ سال پہلے جب میری یہاں پہ اپارمنٹ ہوئی تھی تو سب سے پہلے میں نے کام یہ کیا کہ اپنے سٹاف کو جو ہے نا وہ پابند کیا کہ سب سے پہلے اسمبلی کیا کریں اسمبلی کرنے کے بعد یہاں پہ تلاوت ہو نات ہو اس کے بعد جو ہے نا دعا فاتح ہو اس کے بعد جو ہے نا اپنے کام کے لیے نکلیں تو یہ کام کیا میں نے اس کے بعد سر ایک میرے لیے قابل فخر بات ہے کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں میں باوضو رہتا ہوں میری کوشتی کے قبرستان میں جتنا عرصہ زیزر گزاروں اور باوضو گزاروں اور اس وضو کے ساتھ میں زہر کی نماز بھی اسی وضو کے ساتھ الحمدللہ میں ادا کرتا ہوں اور میرے ساتھ واقعہ تین دفعہ یا دو دفعہ واقعہ ایسا میرے ساتھ پیش آیا ہے کہ میں باوضو ہوتا ہوں قبرستان کے اندر میں چکر لگاتا رہتا ہوں دروشی پڑھتا رہتا ہوں تو مجھے دو تین جگہ ایسا محسوس ہوا کہ میں جا رہا ہوں اور مجھے اتنی پیاری اتنی پیاری خوشبو آئی کہ میں وہاں رک جاتا ہوں رک کے میں دیکھتا ہوں چاروں طرف کے کسی نے اگر بتی تو نہیں جلائی کسی نے ارکے غلاب تو نہیں ڈالا کسی نے غلاب کی پتیاں تو نہیں ڈالی ہوئی قبر کے اوپر تو مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی لیکن وہ ایک خوشبو ہوتی ہے اتنی پیاری خوشبو ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ پتہ نہیں اللہ کی کونسی نیک ہستی وہاں پہ مدفون ہوتی ہے کہ جس کی قبر سے مجھے وہ پیاری خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو میرے ساتھ یہ تین چار دفعہ یہی واقعہ پیش آیا ہے قبرستان کے اندر تو اس قبرستان کے اندر ویسے تو ماشاءاللہ بہت ہی عظیم ہستیاں دفن ہیں لیکن ان میں سے قدرت اللہ شعب صاحب کی قبر ہے قبلہ عارف صاحب کی قبر ہے پیر عبد المعبود صاحب کی قبر ہے جن کی عمر ایک سو باسٹھ سال ہوئی ہے تو ان کی یہاں پہ قبر ہے جو شملیہ عبادی کی یہاں پہ قبر ہے اور پروین شاکر کی قبر ہے احمد فراز کی قبر ہے قبلہ علی صاحب کی قبر ہے یہ کافی مشہور ہستیاں ہیں اور انہوں نے بقاعدہ دین میں ایک نام پایا ہے خدمت کیا دین کی تو ان لوگوں کی ہستیاں یہاں پہ مدفون ہیں تو میں کہتا ہوں یہ جتنا بھی میں پریشان ہوں جتنا بھی میں پریشان ہوں میں اس قبرستان کے اندر آجاتا ہوں تو میری ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے سبحان اللہ اپنا رزاق صاحب پہلے یہ جو ابھی کرونا کی لہرہ بھی آئی ہے پہلے جب میں ہم نے اداد و شمار چیک کیے تھے اس کرونا سے پہلے تو وہ چونکہ ہم لوگ احتیاط برت رہے تھے پورے پاکستان میں تو پورے پاکستان کے قبرستانوں سے یہ رپورٹ آئی تھی کہ شرعہ مواد کم ہو گئی ہیں لیکن اب بہت بڑھ گئی ہیں آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں پوری ڈیٹیل ذرا پہلے کتنے سے فیصد تھی اور اب آپ کیسے روزانہ کی بنیاد پر تقریباً کتنے جنازے آ جاتے ہیں سر بات یہی کہ جو پہلے کرونا آیا تھا اس کرونا کے ساتھ ہی لوگ ڈاؤن لگوا دیا گیا تھا تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو حادثاتی امواد تھی جیسے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی امواد ختم ہو گئی تھی کم ہو گئی تھی تو ان امواد کی وجہ سے ہماری جو ریشو تھی وہ بھی کم ہو گئی تھی تو ایورج جو ہماری کافی کم ہو گئی تھی تو جو ابھی آیا ہے کرونا اس میں لوگ احتیاط نہیں کر رہے اور کوئی لوگ ڈاؤن بھی نہیں لگا تو اس میں ہماری جو ریشو ہے بہت بڑھ گئی ہے تو ابھی پچھلے دنوں ایک دن ایسا تھا جس میں ہم نے چوبیس جنازے ایک دن میں دفن کی ہیں بیس اکیس بائیس اٹھارہ یہ تو روٹین کی بات ہے اتنی موارد آج کل بڑھ گئی ہے اچھا دوسرا یہ بتائیے گا رزاق صاحب آپ یہاں ڈائریکٹر ہیں سی ڈی اے کی طرف سے کچھ قبریں ایسی ہوتی ہیں جو بلکل لا وارث ہو جاتی ہیں وہ ٹوٹ کے اندر ہی گر جاتی ہیں تو ان قبروں کو آپ ذاتی طور پر ان کو دوبارہ سے ان کو بہتر کرواتے ہیں یا ان کا پھر وہ ایسی رہ جاتی ہیں نہیں سار وہ جو ایسی قبریں ہوتی ہیں ان کو میں میں نے ایک دور تھا میں نے 65 ڈمپر مٹی کے منگوائے تھے 65 ڈمپر مگوا کے تو میں نے ایک ایک قبر جو ہے نا وہ تازہ کروائی تھی تو اس میں کوئی قبر ایسی نہیں بچی تھی جو میں تازی نہ کروائی ہو تو ابھی بھی ساتھ ساتھ ہم لگے رہتے ہیں جو قبر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ ایسا اس کا ہو گیا ہے تو ہم اس کو فوری طور پر رپیئر کرتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری میں آ جاتا ہے تو ہم ان کو رپیئر کرتے ہیں کچھ جن کا نہیں پتہ لگتا یا کوئی ایسی رہ جاتی ہے نظر سے وہ لواقین آ جاتے ہیں وہ خود بھی کروا دیتے ہیں لیکن زیادہ ہم کرواتے ہیں تو سر جی آپ کی 17 سالہ ڈیوٹی میں جو آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور یہاں پہ آپ کی فیلنگز ہوں جو آپ کی یادیں اب اس قبرستان سے وہ باستہ ہو گئی ہیں تو کیا اب آپ کوئی ڈیوٹی اگر ادارہ جو ہے کہیں اور لگانا چاہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کہیں اور جانا پسند کریں گے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا دل یہاں لگ گیا ہے بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ جن کی خوشبویں آپ کو آتی ہیں سر جی یہ واقعی بلکل آپ کی بات بلکل صحیح ہے میری اللہ پاک کے آگے بھی یہی دعا ہے اور میں ہر بندے سے یہی کہتا ہوں کہ میری تقریباً سات آٹھ سال سروس باقی ہے تو میں ہر بندے سے یہی کہتا ہوں کہ میری جتنی بھی باقی سروس ہے کہ خدارہ مجھے نہ اس جگہ سے چھیڑا جائے مجھے سر یہاں سارا دن لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں جن لوگوں کے میں کام کرتا ہوں وہ لوگ دعائیں دیتے ہیں تو مجھے تو اللہ تعالی نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے مجھے کسی چیز کی لالچ نہیں ہے تو میری دعا ہے اللہ سے اور باقی افسرانے بالا سے بھی میری اپیل ہے کہ مجھے میری پرموشن بھی ہو تو خدارہ خدارہ مجھے یہی رکھا جائے مجھے کہیں ٹرانسور نہ کیا جائے میں یہاں خوش ہوں آپ کے جذبات دیکھ کے ہماری بھی چیرمن سیڈی ایز اور دیگر جو عالی حقام ہیں ان سے اپیل ہے کہ رزاق صاحب جیسے درویش آدمی کو یہی پر رکھا جائے چونکہ ان کی روح ان سے مل گئی ہے اور ان کی روح ان سے ملی ہوئی ہے لہذا روحوں کے تعلق کو توڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتا ہے دوسرا مجھے رزاق صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل قبر کا ریٹ کیا چل رہا ہے قبر کتنی مہنگی ہوئی ہے سر قبر کا کوئی ریٹ بڑھایا نہیں ہم نے وہی جو پرانا تھا اسے بیس پچی سال پرانا تھا وہی ریٹ چل رہا ہے ایم سی ای والوں نے پہلے مجھے کہا تھا کہ اس کے ریٹ روائز کا کیس بیجو میں نے کیس روائز کے ایم سی ای والوں کو کیس بیجا لیکن انہوں نے مشترکہ فیصلہ دیا کہ قبرسان کے ریٹ نہیں بڑھانے قبرسان کے ریٹ وہی رہیں گے تو الحمدللہ یہ ریٹ ہمارے قبرسان کے وہی ہیں یہ ہمارا دگنگ چارجز ہوئے تین سو روائے ہوتا ہے اور بس چارجز ہوئے فور پیس پر کلومیٹر کے ہیں اور سٹون سلیب کے جو ہیں وہ سترہ سو روائے ہیں بڑی قبر کے جی وہ پرانے ریٹ رکھے ہوئے ہیں کوئی وہ اس میں رد بدل ہم نے نہیں کیا بہت شکریہ جناب رزاق صاحب تو ناظرین ناظرین آپ رزاق صاحب کی ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو سن رہے تھے اور یہ ایک پراپو گنڈا بھی ہوتا ہے کہ جی قبروں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں میں خود یہاں پہ اسی لئے آیا ہوں تاکہ یہ ہم جان سکیں کہ قبریں کتنی مہنگی ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب میں اور دیگر جو ہمارے ملک کے حصے ہیں وہاں پہ قبر اب کافی مہنگی ہو گئی ہے لیکن وفاقی دارالحکومت میں سیڈیے نے قبر کا ریٹ فیلحال وہی رکھا ہوا ہے لبتہ اگر کوئی چاہے اپنے کسی عزیزو اور کارب کی جو قبر ہے اس کے اوپر مہنگا پتر لگوانا چاہے اس کو مہنگے طریقے سے بنوانا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے ہم نے ایسی قبریں بھی دیکھیں جس پہ لاکھ روپے سے بھی زیادہ لگا ہوا ہے اور ایسی قبریں بھی دیکھیں جن کے اوپر کئی لاکھ لگا ہوا ہے اور ایسی قبریں بھی دیکھیں جو بیچ میں گری ہوئی تھی تو سی ڈی اے نے یہ ڈمپر مگوا کے مٹی کے ان کو دوبارہ سے تازہ کیا ہے تو میں رزاق صاحب سے آخری question میں پھر دوبارہ پوچھنا چاہوں گا رزاق صاحب مہنگی ترین قبر کسی بھی آدمی نے جو یہاں پہ بنوائی ہو کوئی detail ہے آپ کے پاس سر وہ ہیں سر کافی ساری ہیں قبریں ایسی کہ جن لوگوں نے بڑے بڑے مہنگا پتھر لگوا کے تو اپنی parents کی اپنے والدین کی اپنے پیاروں کی قبریں بنائی ہوئی ہیں تو ان میں تین تین چار چار لاکھ پانچ پانچ لاکھ رپے بھی لوگوں لگا دیتے ہیں قبر کے اوپر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے یہ نمود و نمحش ہے تو قبر کو سیمپل سی سادہ سی بنانی چاہیے تاکہ ایک یادگیری رہے تاکہ اس میں ایک بندہ جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کی بھی وہ دلہ ذاری ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے ساتھ والی قبر اتنی اچھی بنی ہے میرے parents کی کچھ بھی نہیں سادہ ہے اس کے دل پہ بھی آتا ہے تو لہٰذا میں سب سے گزارش یہ ہی کروں گا قبر کو سادہ رکھیں تاکہ جو ہے نا وہ آنے والے وقتوں میں ہمارے لئے بھی پریشانی نہ بنیں اور ان کے بھی parents کو جو ہے نا وہ ایک صدقہ جاریہ رہے تو سادی سی سادی قبر بنانی چاہیے ہاں تو ناظرین میرے بزرگوں نے میرے والدین نے یہ تربیت کی ہے کہ جس آدمی کے بارے میں آپ کو شک پڑے کہ اس کی اللہ سے دوستی ہے اور اللہ کے نیک بندوں سے دوستی ہے تو ان کے قریب ہو جائیں رزاق صاحب جو ہیں وہ ایک درویش آدمی ہے اور یہاں پہ آپ نے ان کے جذبات سنے ہیں تو میں پہلے بھی میری ان سے واقف کاری تو تھی لیکن آج میں ان سے دوستی کر کے جا رہوں تاکہ ان سے دوائیں بھی کرواتا رہوں چونکہ یہاں پہ یہ سارا دن لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو ایک question جو میرا ان سے رہ گیا تو جناب رزاق صاحب جو لا وارث مجیتیں آتی ہیں ان سے آپ کس طریقے سے کیسے کرتے ہیں یا بعد میں پھر لوگ ان کے وارث آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے سر جو لا وارث مجیت ہوتی ہے وہ یا تو پولیس والے لے کے آتے ہیں یا عیدی والے لے کے آتے ہیں تو جو لا وارث مجیت ہوتی ہے اس کا غسل بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے کفن بھی ہم نے پہنانا ہوتا ہے اور اس کا قبر بھی ہم نے تیار کرنی ہے سارا کچھ ہم نے ارینج کرنا ہوتا ہے وہ free of cast کرتے ہیں کسی سے کوئی پیسہ ہمیں وصول نہیں کرتے وہ سارا اس کا خرچہ ہمارا ہوتا ہے ہم اپنے خرچے پر اس کا کرتے ہیں کسی سے ہم کوئی پیسہ نہیں لیتے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ورثہ والا جنازہ بھی ہو اور ورثہ غریب ہوں ان کے پاس جنازہ کے پیسے ادا کرنے کے لئے نہ ہوں تو ہم اس کا جنازہ بھی free of cast کرتے ہیں ہم ان سے بھی پیسے نہیں لیتے ہم ان کا جنازہ بھی free کرتے ہیں تو سارا بات یہ ہے کہ یہ تو عجر اس کا اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اس کا عجر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے تو ہم تو سب کا کرتے ہیں جی جو بھی مارے پاس آجے کفن سے لے کے گسل سے لے کے بریال تک سارا کچھ ہم خود کرتے ہیں بہت شکریہ جناب رزاق صاحب تو ناظرین آپ رزاق صاحب کی گفتگو سن رہے تھے میں انشاءاللہ رزاق صاحب سے دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوتا رہوں گا ہم ایسے بندوں کی تلاش میں رہتے ہیں جن سے یہ اللہ سے دوستی ہے اللہ کے بندوں سے دوستی ہے تو رزاق صاحب ان میں سے ایک ہیں جو یہاں پہ بیٹھ کے آپ صرف ان کے پاس قبر کے لیے نہ آئیں بلکہ دعائیں لینے کے لیے آئیں آپ کو مزہ آئے گا تو آج ہم ان سے دعائیں بھی لے کے جا رہے ہیں ان کا انٹرویو بھی لے کے جا رہے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ